پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان دوسرا ونڈے میچ شروع ہونے سے قبل اسٹیلی کیپتان اور محمد رزوان کا انتہائی دلچسپ دل دہلا دینے والا انٹرویو جاری ہوا جس میں محمد رزوان کا کہنا تھا کہ پہلے میچ میں ہمیں ایک سنسنی خیز ہار ہوئی ہے وہ ہار ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اب کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے دوسرا میچ ہم نے جیتنا ہے ہم نے پریکٹس بھی کی ہے اب ٹیم میں دو سے تین بڑی تبدیلیاں بھی کی ہے فخر زمان کو بھی واپس لا رہے ہیں اسی وجہ سے ہم دوسرا میچ جیت جائیں گے اس کے بعد محمد رزوان کے انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ میری کیپتانی میں یہ پہلا میچ ہارے ہیں مجھے بہت دوک اور افسوس ہوا ہے کیونکہ کیپتانی کا کوئی پتہ نہیں کبھی بھی چلی جا سکتی ہے لیکن میچ جیتنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اسٹیلی کیپتان کے انٹرویو میں کہنا تھا کہ محمد رزوان کے انٹرویو نے ہم سب کو متاثر کی ہے کیونکہ محمد رزوان نے ایک ہمیں چیلنج دی ہے کہ ہم نے دوسرا میچ جیتنا ہے اگر آپ یہ پہلے بات کرتے تو ہم آپ کو بتاتے اب ہمارے چار بڑے کھلاری ٹیم کو چھوڑ کر بھارت میں جا رہے ہیں وہ ایک لیگ کھیلنے کے لیے ہمیں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے زیادہ امیت دیتے ہیں اس وجہ سے ہم نے بڑے کھلاریوں کو ادھر بھیج جائے اگر آپ پہلے یہ چیلنج کرتے تو ہم ادھر نہ بھیجتے اور آپ کو بتاتے کہ کیسے پہلا میں جیتے اور کس طرح دوسرا جیت سکتے تھے اب کومیٹس ایکچن میں بتائیں کہ اسٹیلیو کے چار بڑے کھلاری بھی ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں محمد رزوان بھی دو سے تین کھلاری شامل کر رہے ہیں پھر بھی اگر پاکستان نہ جیتے تو پاکستان کی اپنی مرضی آپ نے اپنی رائے کومیٹس میں دینی ہے